ان کا رائل نام پرین کا چوپڑا ہے اور فل نیم ہے پرین کا چوپڑا جونس اور نکنیم پک چوپس سن شائم ممیخ پروفیشن سے ایکٹریس مارڈل اور سنگر ہیں ان کا جنم اٹھارہ جولائی انی سو بیاسی کو جمشید پور جھارکھنڈ انڈیا میں ہوا تھا اور دو ہزار بائیس کے حساب سے آج ان کی ایج فورٹی ایر ہو چکی ہے ان کا ہوم ٹاؤن باریلی پردیش انڈیا ہے علیف ہے ان کے فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ان کی ہائٹ شیفٹ ہے ان کا آئی کلر ڈارک براؤن ان کا ہر کلر بلیک ہے یہ نیشنلیٹی سے انڈین ہیں اور ریلیجن سے ہندو اب ان کے پرائی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے سکول کی پرائی ایل اے مارٹینز گرل سکول لکنو سے کی ان کے فادر انڈین آرمی میں ایک فیزیشن تھے اس لیے ان کو کافی سارے سکول چینج کرنے پر گئے تو انہوں نے اپنے اگلے سکول کی پرائ ایسٹی ماریا میزان مووی سے جو دو ہزار دو میں آئی تھی اس کے ایک سال بعد انہوں نے ہندی مووی میں کیا تھا دہ ہیرو لوف سٹری آف سپائے جو سال دو ہزار تین میں آئی تھی جس میں ان کے آپزٹ تھے سنی ڈیال اور یہ مووی آتے ہی سپر ہٹ ثابت ہوئی جس سے لوگ ان کو جانے لگے اور اس کے بعد انہوں نے اسی سال میں ہی اپنی اگلی مووی میں کام کیا انداز یہ مووی بھی آتے ہی سپر ہٹ رہی اس کے بعد انہوں نے لگاتار تین موویز میں کام کیا جن کے نام ہیں گویٹی کالیج بریلی سے کی اور اگلے سکول کی پڑھائی نیوٹن نوٹھ ہائی سکول انیوٹن سے کی اور ساتھ ہی اپنے کالیج کی پڑھائی جے ہند کالیج اور بسند سن انسٹیٹیوٹ آف سائنس ممبئی سے کی انہوں نے ٹویلو سٹینڈنٹ تک پڑھائی کی اب ان کے کریئر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ایزے مادل کی تھی اس کے بعد دو ہزار میں انہوں نے میس ورل میں پرٹیسپیٹ کیا تھا اور میس ورل دو ہزار کا ٹائٹل جیت لیا اور اسی کے چلتے فرسٹ ٹائم ٹیمل مووی میں کیا تھا پلین قسمت اور یہ تینوں فلم آتے ہی فلاپ رہی لیکن پرینکا نے کبھی ہار نہیں مانی اور دو ہزار چار میں انہوں نے مجھ سے شادی کروگی مووی میں کام کیا جس میں ان کے ساتھ اکشے کمار اور سلمان خان جس میں ان کا کریکٹر رانی تھا اور یہ فلم آتے ہی سپر ہٹ رہی جس کے لیے ان کو کافی سارے اوورٹس دیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری موویز میں کام کیا جن میں سے کچھ نام ہے بلیک میل یقیم تھرٹی سکس چائنا ٹاؤن کرش دو بگ برادر گارڈ گریٹ ہو کمینے انجانہ انجانی بان ٹو زنجیر گنڈے ہندی مووی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگلیش مووی میں بھی کام کیا ہے ان کی فرسٹ انگلیش مووی کا نام ہے جو دو ہزار سترہ میں آئی ہے اور انہوں نے ہندی ٹی وی میں بھی کام کیا ہے فرسٹ ٹائم ایز ای ہوسٹ انہوں نے خطروں کے کھلالی جو سال دو ہزار دس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ یہ پروڈیوسر بھی رہ چکی تھی انہوں نے فرسٹ ٹائم ایز ای پروڈیوسر بم بم بول رہا ہے کاشی جو دو ہزار سولہ میں آئی تھی اب ان کی فیملی کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کے فادر کا نام لیٹ اشوک چوپڑا ہے جو پروفیشنل سے فیزیشن تھے انڈیان آرمی میں ان کی مدر کا نام مدھو چوپڑا ہے اور ایک ان کے برادر بھی صدھارت چوپڑا جو ان سے بڑے ہیں اور ان کے حزبن کا نام نک جونس ہے انہوں نے دو دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو شادی کی تھی یہ پروفیشنل سے سندھر ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے مارتی میری چوپڑا جونس اب ان کی ہوگی کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کو سیننگ رائٹ ان پویمز ریڈنگ فٹاگرفی کرنا کافی پسند ہے ان کی فیوریٹ فوڈ ہے ریز وٹو برگر فیوریٹ ایکٹر ہے شاروخ خان کشور کمار فیوریٹ ایکٹرس ہے ان ریکھا اور ششمیتہ فیوریٹ دیسٹینیشن ہے پیریس ان کا اپنا ہاؤس ممبئی میں تھا پہلے اب یہ اپنے حزبن کے ساتھ کلیفورنیا میں رہتی ہیں جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ان کو لگجرز کار رکھنے کا بہت شوق ہے ان کے پاس فرسٹ کار ہے روز روئی گھوشٹ سیکنڈ کار ہے پور اس کی سینی تھرڈ کار ہے مرسیڈیز بینزی کلاس فورت کار ہے بی ایم ڈیو سیون سیریز یہ لگ بھگ سولہ کروڑ پر مووی چارج کرتی ہے ان کی نتورت 32 ملیان انڈین روپیز میں 240 کروڑ ہے موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا